لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جو حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا تعلق سچائی سے ہے اور سچ جنت کا حق دار بنا دیتا ہے اور جھوٹ وہ گمراہیوں میں چھوڑ کر جہنم کا حق دار بنا دیتا ہے اس زمن میں ایک حدیث شریف ہے جو بخاری شریف میں بھی آتی ہے مسلم شریف میں بھی آتی ہے اور کئی کتب حدیث میں آتی ہے جس کا حوالہ میں آپ کو دوں گا اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی علہوہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سچ ہمیشہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق سچا بن جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ بدی کا برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور بدی اور برائی دوزخ میں لے جاتی ہے اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالی کے ہاں جھوٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ تو سچ کے بہت فائدے ہیں اور ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سچ بولنے والا سچائی کی طرف جاتا ہے اور سچائی اسے ہدایت کی طرف لے جاتی ہے اور ہدایت اسے جنت میں لے جاتی ہے اور سچ بولنے والے کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے اور جیسا کہ قرآن کی نص سے بھی ثابت ہے کہ جہاں اللہ تعالی نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا تو نے چار حصوں میں بانٹ دیا ایک حصہ انبیاء کا ہے تو اگلا حصہ صدیقین کا ہے اللہ اکبر انبیاء کے بعد جو اللہ نے درجہ بیان فرمایا وہ صدیقین کا درجہ بیان فرمایا پھر شہداء اور پھر صالحین تو صدیقین کا بہت بلند مقام ہے صدیق کا اتنا بڑا بلند مقام ہے کہ اب دیکھیں نا سچ کا اتنا بڑا بلند مقام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی کفار مکہ میں الصادق کے نام سے مشہور تھے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اعلان نبوت کے بعد آپ ایمان لانے والوں میں جو سب سے پہلے آزاد مرد ایمان لائے ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الصدیق کا خطاب عطا فرمایا تو صدیق اکبر حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہی مقام ہے آپ تو سچائی اور اخلاص اور حق یہ جنت میں لے جاتے ہیں اور جھوٹ گناہوں کی راستے سے جہنم میں لے جاتا ہے تو اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے امام ابی دعود نے بھی روایت کیا ہے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے امام مالک اس کو الموتہ میں بھی روایت کرتے ہیں اس کو سنن الدارمی میں امام الدارمی بھی لاتے ہیں ابن حبان اس کو اپنی الصحی میں روایت کرتے ہیں امام بحقی اس کو السنن القبرہ میں روایت کرتے ہیں امام احمد بن حمبل اس کو المسنت امام احمد بن حنبل میں روایت کرتے ہیں امام ابو یعلا اس کو المسند ابو یعلا میں روایت کرتے ہیں امام طبرانی اس کو المعجم الكبیر میں روایت کرتے ہیں امام بحقی اس کو شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں امام المنظری اس کو الترغیب والترہیب میں روایت کرتے ہیں تو آپ یہ تمام حوالے اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تم حق پر ایمان لائے ہو تو حق کا راستہ تھامو اور سچ کا راستہ تھامو اور سچ بھولو اور جھوٹ سے بجو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابَ